السلام علیکم وآلہ وسلم حضور میرا سوال ہے کہ پاکستان میں تمام جو مذاہب اور جو ان کے مسالک ہیں ان کے جو بھی نامنہاد فقہ ہیں اور علماء ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جھگڑے کرتے ہیں لیکن میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے اور جبکہ میرا تعلق ایک سنی فیملی سے ہے تو میں نے کبھی احمدیوں کے بارے میں سنا بھی نہیں اور آج جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات احمدیوں کے لیے اتنے خراب ہیں تو ہم کچھ کرتے کیوں نہیں ان کے لیے ایک پہلی بات ہوئی ہے پاکستان نے مذاہب جس طرف جس طرف کا ریفرنس آپ دے رہی ہیں مذاہب نہیں وہ ایک ہی مذہب ہے اسلام اور اس میں مختلف فرقیں ہیں اور ان فرقوں کے بننے کی پیشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرما دی تھی اور ان فرقوں کے بننے کے بعد امام مہدی اور مسیح اماؤت کے آنے کی پیشگوئی بھی فرما دی تھی تو وہ تو اور اسی وجہ سے کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے سے فکر اپنے اس لحاظ سے جو ان کا ہے مسلک مسلک کے لحاظ سے اگری نہیں کرے گا تو وہ تو آپ اس میں لٹتا رہے ہیں لیکن جہاں آیا کام نام احمدیوں کا وہاں سارے ایک ہو گئے کیونکہ یہ ان کو گوارہ نہیں تھا کہ کوئی ایک ہاتھ پہ کھڑا ہو جائے باوجود اس کے کہ پیشگوئیاں تھیں حضرت مسلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے جب میں نے دعویٰ کیا تو علماء ستا کرتے تھے کہ چاند اور سورج گرین کے لگنے کی پیشگوئی ہے وہ تو پوری نہیں ہوئی یہ کہاں سے مہدی بن گیا اور جب اٹھارہ سو چرانمے میں چاند گرین لگ گیا اور سورج گرین لگ گیا رمضان کے مہنے میں تو پھر چپ کر گئے نہیں نہیں یہ حدیث کمزور ہے تو اس طرح کی باتیں تو شروع سے ہمیش کر رہے ہیں سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں اس ہم کیوں نہیں کرتے ٹھیک اگر ہم نے بھی وہی بننا ہے جو یہ لوگ ہیں تو پھر ہمیں مسیح اور مہدی کی آنے کا فائدہ کیا جب مہدی میں نے آنا تھا اور مسیح نے آنا تھا تو مسیح کا مطلب بھی وہ ہے کہ اس نقشہ کتم پر جلنا تھا جو جو موسوی مسیح کا نقشہ کتم تھا جانی نرمی سے پیار سے حکمت سے لوگوں کو سمجھانا اور بتانا ناں گی لڑائی اور جنگ کرنا عیسائی جو جنگ کرتے ہیں وہ بھی اپنی تعلیم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں مسیح کی تعلیم نہیں تھی ٹھیک اس نے جب تک زندہ رہا ہے حکمت اور پیار کی تعلیم دیتا رہا اس لیے فانسی بھی چڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے حضرت نے حجرت بھی کی جو ہمارا ایمان اس کا مطلب بھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ وہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو مسیح آئے گا تو جو مسیح آئے گا تو جو مسیح آئے گا یعنی جنگوں کا خاتمہ کرے گا مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی تو ہم نے مسلمان کی مسلمان اس کی گردنی کاٹنی جنگ تو ہم کرنی سکتے رڑائی کرنی سکتے مذہب کے لیے ٹھیک ہے اور ایک علمہ کو کمارنا ویسے قرآن کریم نے منع کیا اس لئے ہم وہ اگر اسی طرح کریں جس طرح وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمارے پیغام کو پہنچا رہا ہے ہماری تبلیغ دنیا پہنچ رہی ہے سویڈن میں ایک ممبر اور پارلیمنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم لوگوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے پاکستان میں قتل کر رہی جا رہے ہیں شہید کیا جا رہے ہیں اور تمہارے لئے دھانا پانی بندگیا جا رہا ہے بلکل ہی کارنل کر دیا تم لوگوں کو اس کے باوجود تم لوگ کو ریٹیلیٹ نہیں کرتے اس کا بدلہ نہیں لیتے تو میں نے کہا یہ ہماری تعلیم کے خلاف ہے اور اس کا نتیجہ ہم تیکھ رہے ہیں میں نے کہا آج تم جو جماعت امدد کی طریف کر رہی ہو اس لیے کر رہی ہو نا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم پور امن اور پور امن جماعتیں اور دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہی تعلیم ہے اسلام کی بنیادی تعلیم جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور اسی تعلیم دنیا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال لاکھوں لوگوں کو امدیم شامل کرتے ہیں آپ کس لیے شامل ہوئیں آپ کو کچھ تلوار دکھائی تھی شامل ہوئیں ٹھیک اس لیے شامل ہوئیں نا کہ پور امن اور پیار کی تعلیم ہے اس لیے شامل ہوئیں کہ یہ لوگ باوجود اگر ہم بھی اسی قوم کے ہیں نا اگر دماغ پھرتا ہے پاکستان میں کسی شخص کا اور تلوار اٹھا لیتا ہے پسٹول اٹھا لیتا ہے گولی مار دیتا ہے تو اس کے دوسرے ہم بھی اسی قوم میں سے اس کے بھائی نیازی اور جٹ اور باجوے اور لوڈی یا کچھ کسیوں میں جس نے سر پھرے لوگ ہمارے میں سے بھی ہو سکتے ہیں نا لیکن نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ ہمیں حضرت مسئلہ رسول نے یہی تعلیم دیئے اگر مجھے ماننا ہے تو پھر اس تعلیم پہ چلو جس کی پیش گئی آہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایی تھی کہ مسیح کے آنے کے بعد جنگوں کا خاتمہ ہوگا مذہبی جنگ کوئی نہیں ہوگی پیار اور محبست انہیں مذہب پھیلانا ہے اور حکومت کے خلاف نہیں کرنا اب ہمارے خلاف پاکستان میں جو کچھ اور ہے اس کو وہ حکومت کو سپانسرڈ ہے ٹھیک ہے قانون بنا ہوا ہے اس لیے ہم نے مذہبی حد تک تو اپنے مذہب پہ قائم رہنا ہے لیکن وہاں ہم نے انکار نہیں کرنا اپنی مذہبی دعنیمات سے لیکن سختی سے یا تلہار اٹھا کے یا پسطول اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے قتل و قانت نہیں کرنی اور ہم ان تباہ کریں اور بربات کریں ٹھیک ہے اس لیے ہم نے دعا کرنا رضا نے فرمایا کہ میری فتح دعاوں سے ہی ہوگی اور اب تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی فضل سے وہ ایک آدمی جو ایک سو پچیس سال پہلے ایک آدمی تھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں آج دنیا کے دس دس ملکوں میں پھیلا ہوئا ہے ٹھیک ہے نا اسی لیے